پاکستان کاریل کسید بیر المصحیب چناب ملک زین ساجد رکن صاحب افمانڈی بہادن بر محمد والے محمد بلاند صلوات دعا برائے حجت خدا اللہمان کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتکا لئے وعلا آبائے فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لئے ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنا حتا تسکنہو ارزا کتاؤن وطمتے اہو فیہا طویلہ یا مقلب القلوب الابسار یا مدبر اللہ علی ونہار کریم اللہ صدقہ پنجتن پاکدہ اے میرے بھائی دی میند کوشش ملک اپنی بارگاچ منظور فرمان آمین سارے اکسو آخری مکانے دعا مستجاب انین آمین آکھرنار اس دور دی بہت بڑی دعا شبیر سخید ماتمی میری امامہ بھینہ دھییاں پردہ دار جتھو 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 جتنے جتنے قدم ٹورائے و محمد دی دی توڑا ٹورائے اپنی بارگاچ منظور فرمائے ساری دعا مدی ہی قدوا سرکار حسن اسگری دچن نبر کرم شہنشاہ ملک زمن بارس پنجتن بادسادہ مالک جلد جلد ظہور فرما اللہمہ صلی اللہ محمد والے محمد نعر تکبیر کافی صحیبان ہو جی میں خالق اکبر دانا بلند ہے یک زباہوں کے نعر تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک اہل بید دشمنہ تلانت پاک سیدہ دکاتل تلانت آل محمد ذات بواز بلند صلوات شیعہ نے حیدر کرار سادات کرے سادات شیعہ سنی سہبان حاضرین مجلس سرکار محمد مصطفیٰ دے استعمال پتر دے ذکر دے زینت لوگ تشریف فرماو میرے سامنے جڑے اس ویلے اپنا گھر بار چھڑکے اپنا آرام چھڑکے محمد مصطفیٰ دے سونے پتر دے ذکر دے زینت بنے ہو جنتی لوگو تسی جنت اس جوانو آدن جتیال محمد ذکر ہوئے تھے تسی جنتے چاہے بیٹھے ہو تھے جڑا بندہ جنتے چاہے بیٹھے ہوئے ان تنگ کریئے تھے فریشتے مار دے میں بسم اللہ کران تیرہ سفر نو کربل آ گیا ستائی نو واپس آیا محمد پتر نے قانون بدل دیتا ہے میں عزت شبیر دی قسم میں کھان آلے تھک گئے انہیں کھوان آلے ہوتھی ہی لے کے کھلو جڑا بندہ ہوا ہے اس انہوں تو پتہ میری گلدی تحید کرسی بس اے مجلس سے آئی دی بھئی محمد دا پتر ایڈا وڈا کریم روڑی تو اٹھا کے محالتے بٹھا کے پچھتا ہے اور دیما ایڈا وڈا لاج پا لیتے میں دعائی کرنا کہ جتنے شبیر دے ماتمی ہو سکتے جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا اب با سخید روزے نوچوں میں آؤ جیندے جی جنت ہے محمد دا پتر بڑا وڈا کریم ہے میں نے امام حسین بادشاہ دی قسم میں جیڑی بھی گلوں تھے ویکیوں تھے قانون ہی بدلیا ویکیا کہ عراق دی عبادی ہے چار کروڑ جڑی نادرہ ویریفکیشن دیتی ہے نا عراق دی انہاں کبھی چار کروڑ تو دی عبادی ہے ایک بندہ ہے نا او دے گھر دس پرانے دا انتظام ہیں نا دس ہوتو اور ٹوڑ گیا ہے نا انہوں تکلیف ہون دی ہے نا نہیں نہیں محمد دا پتر آدھا ہے اے چار کروڑ گئے چھے کروڑ تو ہوئی ہے کربلا بدن لگ بہئی ہے کربلا دا مزاج بدل گیا ہے آل محمد ازاد تے باواز بلند صلوات پڑھو اعوذ باللہ میرے شاہے تان اللہین غریم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات سارے پڑھو سلوات پڑھو اللہ محمد ازاد تے باواز بلند صلوات و سلام اللہ محمد ازاد تے باواز بلند صلوات و سلام مرسالین مزان جہالت میں گوھر دول رہا ہے پہمانہ تبلیغ میں سام گول رہا ہے یا یلی کہنے سے اگر کوئی روکے سمجھو شیطان کی محفل سے مالک تو آڑی اشتہ محفوظ رکھے امام حسین بادشاہ اے گلفام ساڑے بزرگان در شگر دے مالک امام حسین بادشاہ دی محنت قبول کرن تے مجلس مارے بندے دی ہووے نا تے تاوی بوانے آڑیاں سون کے ساری جایا کرو آج کسے کمی دا جنازہ ساٹھ کے پیش آٹھ جائیے نا تے وہ پوچھ لیں دا ہے با تو میرے پیود جنازے جو پیش آٹھ گئے ہیں تے محمد مصطفیٰ دے پتر دا جنازہ ہے تے ایک اللہ کر بلاڑ ہے آپ پہ پوچھ لیں دے ساڑی تے ڈیوٹی دس نا گلفام زاکر نکے بندہ مارے تام اجمہ ٹور گیا بوانے دا کوئی بندہ گال کرنے آڑا ہے نا بندے نا مونا دے نا سی شیعہ مظلومہ تسی کیوں نہ مظلوم ہوو تسی آپڑے ناڑی نہ ہو فیر میں بس ملا کروں اگر ارادہ کر لو بوانے دے ازادار بھئی آئے آخری مکانے سارے ہیں سنکے جانے تے پنڈال فول نہ ہووے لیکن اسی مجمعہ دے موتاج نہیں آسا اتنی اتنی واہ سنڈی ان ماروی جائیے تیسرت نہیں ساڑے تے شاگرد ملک دے زاکر بنے صرف زندگی باقی جیڑی دل چاندہ ہے بے محمد دے پتران دے سونے کر کے کسیدے پڑی تے چون گھنٹے رہ سفر تیسی منڈیوں کر کے آئے ہیں تُو ساں تے پانچ منٹ جے گھاٹ رو جانے اے وانڈ نہیں محمد دے پتران نار بڑا بڑا کریمی شبیر جیسے انواہ دن آتے پھر اس انہوں مان انہوں سوچ نہیں راہ ابنو سات پتر مل گئے اتنی جلدی تے نمہ کسیدہ بلکل بکھیا میرے پاسے میرے تو پہلو بھی مہیں پڑھنا میرے تو بعد بھی مہیں پڑھنا تے سارے دن دا میں ہی پہ پڑھنا ٹھیک ہے راہ ابنو سات مل گئے توجہ میرے پاسے رہے بلکل نمہ کسیدہ راہ ابنو سات مل گئے امام حسین بادشاہ دی بارگاہ سرکار محمد مصطفیٰ تشریف فرما چھے سال دا سن سرکار امام حسین بادشاہ راہ اب سات لے کے نا پیرانت ہتھلا کے وے کیا دے سان چھوٹا جی ہے منگیا ایک کے دتے سات نہیں 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 تُسے مزاج نہیں ملا رہا ہے تُسے مزاج نہیں ملا رہا ہے میں بسمیلہ کرا منگیا ایک کے دتے سات نہیں کہنا دا بادشاہیں کہڑا وڈا کریمیں راہ اب امام حسین بادشاہ دے پیرانت دک پہ آئے آنج ہاتھ بان کیا دے میں نو سکے نو ہریاں کیتے ہی ہاتھ کولو جوانی بانے ہاتھ کولو میں نو سکے نو ہریاں کیتے ہی ایڈا وڈا کریمیں ایڈا وڈا لاجبالیں ایڈی چھوٹے جی سن ایڈے وڈے اختیار سرکار امام حسین بادشاہ دے پیرانت ہاتھلا کیا دے محمد دا پتر میں نو ایت دس جدو جوانی چڑھ سے تا پھر کیا گھر سے میں بسم اللہ کراں آدھا میں تو آڑی زبانی وکاس ستر سنی میں تو آڑی زبانی تو آڑی اختیار سننا چاہنا نہ تو نہ آکھنے آتھ ہوتاں کر لو تو نہ آکھنے ایٹھا کر لو جتے جتے بیٹھے ہو جتنی بات دی سمجھ آویں دعا کر دے ہوئے میرا سفر آسان ہو جاسی تو آڑی محبت واسط اتنا سفر کر رہے ہیں تو آڑے چیرین دی زیارت واسط سفر کر رہے ہیں بس وکھن دوسا میرے پاسے سرکار رہب امام حسین باتشاہ دے پاسے وے کیا دے نیڑا وڈا کری میں میں نو بھکے نو رجائی میں ایک منگیا میں نو ساتھ دیتے نہیں کیڑا وڈا کری میں کتنے اختیار نہیں میں اختیار شبیر بیان کر لگا گوہانے جڑا بندہ پچھ رہ گا دیا اپنی قسمت محمدہ پتر رہب دے پاسے وے کیا دے ہاں جو دل چاہوے لکھوا سگدہ جو دل چاہوے لکھوا سگدہ جو دل چاہوے جیڑ نہیں مندہ منوا سگدہ جیڑ نہیں تمہجو منوا سگدہ میں حسین آدم تو میں حسین آدم تو تیری نسل بدھا سگنا بسم اللہ گرہ سارے جیو ازان ہو رہی ہے ازان دا سنو ضرور سنو سلوات علی محمد عزت بابا جبوداند سینڈا سینڈا سو سیڈا موسیقی 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 حسین باشا ریفت پاسے ویکیا دل جو دل چاوے لکھوا سکتا جو دل چاوے لکھوا سکتا چڑی نہیں مندہ منوا سکتا میں حسین آدم کو تیری نسل ودا چگنا جو دل چاوے بسم اللہ قرآن صدا جیو نا بھولیاں نا بھولو ناڑے پہو دا پھترہ سفر میرے ناڑ کر دیا ہو تو میرا دل چاوے میں ایک جڑا شیر سنا مانا تسی دعا کرو میرا سفر آسان ہو جائے لنمی نہیں منگدہ بسارہ سال یاد رہے تھے ذاکری انہیں اندھنو پیش لیندے بھی بلا جاندے انتیابڑے بھی بلا جاندے کسی دا یاد کی رہنے سرکار الائب امام حسین بات سادہ پاس سے ویر کہہ دن تو ایڈا وڈا کریم محمد دا پترے میں ایک منگیا میں انہوں ساتھ دیتے نہیں تیرے اختیار کینے امام حسین بات شاہ رحمد پاس سے ویر کہہ دنا میں جنودہ سائے زمینہ زمینہ میں خود بنائے خود بنائے خود بنائے خود بنائے خود بنائے سمسا کے مہاں میں خود سجائے نہیں خود سجائے نہیں میں انبیاء مہاں دیا حل مشکلہ کرنا خالین دامن جڑے حزلہ تو میں برنا مہاں وہاں خالین دامن جڑے حزلہ تو میں برنا مہاں میں حسین حسن بنوں میں حسین حسن بنوں اپنے گول بلاجڑا امام حسین توڑی ہیں اس طرح محفوظ رکھے آن کران تاریف علی دی نجفت شریف علی دی 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 بھل پاک شروع عالم حریف سردار ہے بسم اللہ کرام سارے جی ہو صدا جی ہو مالک کی ماں حسین توڑی ہیں اس طرح محفوظ رکھے لڑ دی تھوڑنا ہوئے رات دھم پئی پرددار گھر نجاسن میرا دل چاندہ میں ایک مسائب دی ستر توڑے حوال کران غرناطہ دے مسلمان مدینہ آئے پہلو لفظ سن دیا ہوئے تو پھر آئے کرے آجے پنیوی خیرات غرناطہ دے مسلمان مدینہ آئے نبی پاک دا سلام کیتا ہے سلام کرن تو باد حسنین دے پاک نانینوہ دن شای خزل ساڑی دے ظلم کردائے غرناطہ دا بادشاہ غرناطہ کس جانوہ دن جس نوہ جکل سپین آکھے جاندائے یورپ دہیسا غرناطہ دا بادشاہ ساڑی دے ظلم کردائے یا کوئی جرنائل بھید جیڑا اس نو مارے یا کوئی ایسا جرنائل بھید جیڑا سا نو او تھوئے تھے لیا ہوئے میں بسم اللہ گرنہ پتران دے جنگیوں بھی جنہا ہائے کیتی میٹنگ بلائی جرنائلہ دی محمد مصطفیٰ نے کہنا دے بادشاہ نے اعلان کروایا ہے کوئی جیڑا گرناطہ دے مسلمانہ دی مدد کرے بہانے آلے ہوں جرنائلہ دے سار جھگ گئے ترے واری پوچھے جواب نہیں آیا آخر تے اٹھے ابباز دا بہادر بابا میرے آقا دی آواز آئی اجازت میں نو دیو ونجنہ جو میں ونجنہ جو میں میں بسم اللہ گرنہ ونجنہ جو میں کہنا دے بادشاہ بھران اسی نے دنال لایا علی بادشاہ متھے تے بوسا دے کے میرے آقا دی آواز آئی مرزیدے گھوڑے مرزیدے اٹھ مرزیدے شتر مرزیدیاں فوجان یا علی لائے جاؤ گرناطہ فتح کر کے آوے ہے گرناطہ تو پہلے ایک بہت بڑا لہوڑے جڑا سدھا نہیں جڑا ہنجے اوٹھے میں کشتیاں دو بندو بست کر دیتا ہے جانوار ارلی مانتے آپ کشتیاں سواروں کے پر لی مانتے ٹر جاوے ہیں کہنا دے بہادر امام علی بادشاہ نے نبی پاک دے قدمہ دے بوسا لے کہ لاری پال فرما دل میں جاما نبی پاک آ دے نہیں آ لی ایک ماری گھر جاوے علی بادشاہ گھر آئے ہیں سنو دا تو پھر رومی یہ گلدی سمجھا بھی تو پھر رومی نہیں نہیں اپنی خیرات وینو سنو مجیدت بھینت بھرا دی مہر لگی ہوئی اومن و عزت شبیر دی قسم علی بادشاہ گھر آئے ہیں لٹھا کی حسنہ ان دی پاک ماں مسلح عبادت تے روندے پہن علی بادشاہ جن دوسرا روندے کیوں میری سینہ جن میں سنے دوسرا غرناتہ پہ ویندے ہو بادشاہ فرمایا جی میں ویندہ پہاں میری آقا دا حکمیں غرناتہ دا بادشاہ شاہ خضر مسلمانہ دے ظلم کریندہ مستی مدد واسطے ویندہ پہاں میری سینہ دی آواز ہے دوسرا غرناتہ پہندے پہاں او تھے میرے شبیر دا توفہیں او تھے میرے شبیر دا توفہیں میری آقا دی آواز ہے جو تو اڈا حکم تعمیلوں سے تو پہلی بادشاہ دریادی مانتے آئے جانوار رولی مانتے کشتیاں سواروں کیا پرلی مانتے تر گئے پرلی مانتے جا کے یا علی بادشاہ نے کشتیاں جلائیاں پہلی باری تو اڈا امام نے کشتیاں جلائی ہیں کشتیاں جلائی ہیں تو بعد میری آقا نے پڑا پایا ہے پڑا پان تو بعد خط لکھیا ہے شای خضل جنگ واسطے تیار ہو جا یا بیعت کر نیتے وطن چھوڑ سات دن انکار آدھے نہ بیعت کر سان نہ وطن چھوڑ سان نہ جنگ واسطے تیار ہو سا ستویں دن تو بعد اس شای خضل نے ایک روم چو نجومی بلائے اور روم دن جومی نو آدھے رمبل مارت میں نو دس اے جیڑا گیا اے بہادر یا میں بہادران اور رومن آلیا روم دن جومی یہ دے پاسے وے کیا دے تیاری دھردی تیو ہستی آگے یہ جس رمبلہ تے کنٹرول کر لے ہے میں صدقے جاوان جس رمبلہ تے کنٹرول کر لے ہے آدھے پھر کیا کرا آدھے آپ وی بچ ریایا وی بچا نوکر وی بچا اے شای خضل اے روم دن جومی نو آدھے اے سانو سارے انو مار دے سی اے روم دن جومی آدھے بہادر داوڈے مستورا تے ہتھ نہیں چیندہ آدھے بہادر داوڈے بچے انو نہیں مار دا مستورا انو نہیں مار دا تے نو می مار سی میں نو می مار سی ریایا نو مار سی آدھے چل میں نو لے چل شای خضل تاج لہائے علی بات شاہ دے پیرانچ رکھے ہتھ بند کیا دا جیڑا بھائی رکھے اس دے معافی دے اے کہنا دے بہادر امام نیس رسی نے نال لائے محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا ہے کلمہ پڑھا ہمیں تو بہاد علی بات شاہ انتی دن تبلیغ دین اللہ نمیہ سنیا کرو نا پھر تو انو پتہ لگے انتی دن تبلیغ دین کیتا انتی دن تبلیغ دین کرن تو بعد میرے آقا دیواز اے شای خضل اور میں اپنے وطن تے جانا چاہنا اوکھی گا لے ادھے واسطے میں انت کا رہا ہے اور میں اپنے وطن تے جانا چاہنا شای خضل آنچہ ہاتھ بن لائن آدھن کہنا آدھا بات شاہ میرے کولو کچھ منگیا نو میرے کولائیں میں نو محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھائی میرے کولو کچھ منگیا میرے آقا دیواز آئی ہے تو لڑیا نہیں میں منگنا نہیں بات شاہ فرما دن ہر شاہ میری تو میرا نو کرو میرے ریایا میری آدھے مولا کجھ نہ کجھ تے منگو آ اور روانا لیا میرے آقا دیواز آئی ہے جیڑے ویلے میں مدینی اور توریاں ہسنے اندی امہ رون دیا ہی تے رو کیا دی او تھے میرے شبیدہ توفہ ہے آدھے مولا حکم کرو میرے آقا دیواز تیرے استبلے چھے گھوڑی ہے جس دا نام مجلی امیر ہے نا بندہ جی دہائے نہیں نکلی تیرے استبلے چھے گھوڑی ہے جس دا نام مجلی آدھے مولا نوکرہ نو حکم دے کے آدھے مجلی کھننا ہو اور روانا لیاں پڑی شاز اور گھوڑی دو دو نوکرہ پکڑی ہوئی ہے کہنا دے بہادر امام دیواز آئی چھاڑ دے ہو مجلی نو چھوڑے آئی تے مجلی علی بادشاہ دے پاسے توریے اور کہنا دا بہادر امام آئی متھے چھاتھلا کیا دن کیا آلیا جی تو سا مل گئے میں ٹھیکا اور روانا لیاں گھوڑی دا جواب دینا آئی تے علی بادشاہ دیاں کھیئیں وسیئیں جو سامن دے بدل بس دینا اور میں نو عزت شبیلی کا سمیں شاید بدل پیرت دیکھ پہ آئے آنج حتبان کیا دا میرا جگر کا باب نہ بنا اور تو کنا دا بہادر امام ہنڈ ڈاڈا کیوں روندہ پہ آئے میرے اکا دی آواز ہے یہ تیری اس تا بل اچھے کیس تا بچہ ہے جس دا نام مرتجز محسد کے جاوان محسد کے جاوان جس دا نام مرتجز اللہ یہاں اور رومنالیاں شاید خضر پیرت دیکھ پہ آئے آنج حتبان کیا دا مولا سو گھوڑا لے جو او گھوڑا نہ لے کے جاوے آئے لجبال فرمان دنو کیوں نہ لے کے جاوان آدھے مولا ہو بیمار ہو جیب ہو جیب حرکتہ کردہ ہے شپیر دا بابا رونیت روکیا دا سو میں نکیڑیاں حرکتہ کردہ ہے شاید خضل بھی روپیت روکیا دا تیپیاں تے بھج کے چڑھ دا اتھوالی کے گھوڑی لے دا والپا سلا کے رونا کرنا ماتم کرنا ماتم تیرے مذہبے جہد علی دیاں دیاں دی حسر دی ماتم تیپیاں تے بھج کے چڑھ دا اتھوالی کے گھوڑی لے دا والپا سلا کے رواندھائے ہو والپا سلا کے رواندھائے نہ ایک کچھ کھاندہ پیندھائے خدا جانے رواندھے میدارہین قربان کرا او میدارہین قربان کرا اور انہیں علی بارشاہ سے روکیا دن شاید خضل ہے باگل بندھنا کارگل لگے بھی امین گلدہ سو اور رواندھا لے شاید خضل رواندھ روکیا دن انج دوڑ دا ہے جی میں اسوار دھائے گیا ایدہ میں دارہین قربان کرا کوئی وقت لگے تیرے نومن تھے پین لی پینندہ ٹائم ہے انج دوڑ دا ہے جی میں اسوار دھائے گیا ایدہ ٹبیاں تے سارنو ماردھائے ٹبیاں تے سارنو ماردھائے ہی لگدھائے واغ زدرتیاں تے ساروے چپائیں دے مٹیاں اے گلے نا لبدانی نو حسو میں بس بھی لکھ رہا ہوں بڑی سونی توجہ کیتی ہے جیڑے وائن واسطے میں انت کر رہا ہوں ہتھ بن کے علی باہت چھا مرتجز نو نال لیا محمد دا پتر مدینے آئے میرے آکھ آدھی آوازیں کہتھے میرا شبیر اینج بابے دے ساروے ہتھ بن کے شبیر کر بابا میں حاضر علی باہت چھا فرمان دے شبیر لائے تیری سواری میں صدقے جاوہاں ویک تسینہ کی ویلا حسی جڑے ویلی علی باہت چھا شبیر نو مرتجز دیتا ہے لائے مرتجز شبیر دا گھوڑا اسطابلے چلا گیا وقت گزر دا ریا گھوڑے جوانی دی پہلی پوڑی تے قدم رکھی شیعہ کیوں گھوڑے نو روندے نا نا میں تے نو دسا اے گھوڑا کی تھوائی تے کتنی عظمت دا مالکی گھوڑا جوانی دی پہلی کو پوڑی تے قدم رکھی مرتجز نو کر علی باہت چاہ دے دروازے تیا کہنا دا بہادر امام باہر آئے آدھن مولا تو سا جڑا شبیر دا گھوڑا گرناتا تو لے کی آئے مولا بڑا شہزور بن گیا بڑا بہادر بن گیا دو جیاں گھوڑیا نو مار دا نا کسے نو چارہ کھان دین دا میں نو عزت شبیر دی قسم شبیر گل پہ سن دین آدھن بابا میں ویسا اگے گئے امام حسین بارچہ پیچھے نو کر نو کر شبیر نو آدھن مولا تو سا بڑے نفیس تو سا بڑے ناز کو گھوڑا بڑا شہزور اگنا جاوے آئے اور روانالیا میں نو عزت شبیر دی قسم علی دا حسین نو کرن جھنک دے کیا دا حد جاؤ میرا تور دا سنگ دیئے تو امیر ہے نا ہو امیر ہے بندہ جدی ہائے نے نکلی آدھے حد جاؤ تو آنو بتا کیے میرا دور دا سنگ دیئے نو کر دیوارانتے چڑ گئے علی باد شادہ سونا پتر مرتجز دے پاس سے ٹوریا ہے جو مرتجز حسین دے پاس سے ٹوریا ہے شبیر مرتجز دے متھے چھاتھ لاکیا دن کیوں مرے نے او گھوڑا اپنی زبان جرو کی آدھے تو جو ملن نہیں آدھا تو جو ملن نہیں آدھا میں مارن آتے کیا کر شبیرہ دن آئی تو بعد کس انہوں نہ ماری میں روز ملن آسا جدو میں بسم اللہ کراں مالک امام حسین پترہ نے جنگی کری جوانی نصیب ہوئی سن دے آؤ تے رون دے آؤ علی بادشاہ جدو نبی پاک نے گل سنی جو میرے شبیر دا گھوڑا جوانی چڑھ پے آئے سرکار محمد مصطفیٰ نے جڑے لوگ آدھن بے شبیر کونے تو محمد کونے آمت اندسان محمد کس نو آدھن کہنا دے بادشاہ نے اعلان کروایا مدینہ سارے مدینہ دے لوگ آؤ میرا شبیر اس گھوڑتے سواری کرو ہے اور میں نوہ عزت شبیر دی گسمیں مدینہ بھرے آیا شبیر میں ان چوکے چائنے مرتجل دے کند مولا کی حسین آدن لاکوڑی میں تیری زین تے بہنیں اوکھی ملانے پتہ نہیں امیر ہے وہ بندہ جڑا ہر تک رو نہیں سکیا لا گوڑی اور رومنالیا مرتجل دے گوڑی لائیے شبیر گھوڑتے سوار ہوئے پورے مدینہ دا چکر شبیر نے کہتے لوگا دادو تحسین مرحبایا محمد مرحبایا لی تیرے شبیر سواری کیتی ہے اور رومنالیا میں منظر ختم ہوئے یعنی باچہ گھار رہا ہے رومنالیا حسنین دیا موے کیا دیا جیڑا کا مرتجل دیا مدینہ دیا گلیاں چکیتا میرے ویڑش کرسی علی فرمینل کیوں نہ کرسی رومنالیا اوکھی گالے توڑے حوالے کرنے لگا چانوار جس نو گھوڑا دیا تو شکلہ میں گردن جھکاندہ ہے یا چارہ کھا مناستے یا پانی پی مناستے او میں نو عزت شبیر دی گرس میں جانوار ہو کے سیدہ کو نیندی چوکھر دیا کے سیر چھکا کے مسلماننو دست دیتے سیر چھکانے ایتھے آگ نہیں لینی اے محمد دی 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 حویلیے ایتھے نبیاندہ نبی جازت آست کھار جاندہ اگ نالاوے اے پاک حویلیے میں بھینے دے پڑھ دے خربان کراں بڑی سونی تیاری کر رہے ہیں اے محمد دی 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 حویلیے کہنا دی بات چھا دی دی حویلی مرتجز داخل ہویا کہنا دی بات چھا دی دی حویلی شبیر مرتجز دے قریب آکیا دی باہر مدینہ محمد دی ایک گوڑی لائی اللہ دوے گوڑیاں اے سیدہ دی حویلی مرتجز نے دوے گوڑیاں لائیان شبیر گھوڑے تے سوار رویل تریجا چکر کٹی آئے مرتجز نے میری سین نماز چادر جاؤں پاکے لائیے رنی محمد دی دی درو کیا دی چادر سنیان جے کی دائیں لہ گیا تین یہ چڑھاویں جویں آج چڑھایے اور رومنالی بدل گئی رنی بدل گئے زمانے چڑھ پہی کاتھ جری شبیر دے پترانی گتار لہ گئیے کلہ رہ گیا محمد دا پتر انہیہ قدمہ دے مرتجز نماز پتہ لگائے میری سین زینب داویر کوئی نہیں آمن وزت شبیر دی قسمیں انہیہ قدمہ دے مرتجز نماز پتہ لگائے میری سین زینب داویر کوئی نہیں مرتجل واپس آیا شبیر نے کوڑ کھار گیا رنید رو کیا دا لہ گئیے یا لائے گئے یا کیا میں بھینا دے پڑ دے قربان کرا شبیر دا ماتمیے جمین رو کی رنے مرتجز رو کیا دا لہ گئیے یا لائے گئے یا کیزین تو زینبی آچھا ریعہ بھینا حق دیندی ہے آچھا ریعہ بھینا حق دیندی ہے مرتجز نماز ملا وا یا روز بھٹا بابا جے روکے ہی نا تے مالک ترے پترانی زندگی کرے لہ گیا شبیر چار سال دا سانے سو لک دی لکان دی لب دی لبان دی بابے دے سینے دے گولا آگے گئیے میں بیڑھو کر لگا جس دے مکیاں مجرسہ پھورے ملکے جو میرے بدرگان دے بڑا مقبول وین چار سال دی ماسوما تے او دے سینے ناڑا آگے گئیے آگے گئیے آگے گئیے آگے گئیے بابا میرے ناڑ بولنا میں دے ناڑا ملنائیہ چار سال دی ماسوما روکیا دی آگے گول بابا ویک مجھ گول بابا تیبے آج چلک دی میں بڑی یوکھی آئیا اور تیبے آج چلک دی ماں تم کرنا سیندہ پرسا پڑ حسین دی دو وین سڑاوا جدہ مکیاں پورے ملک ملنسا مکیاں مینو ازاد شپیر دی گسامے آگے گئیے شپیر دمات می مینو روکی چار سال دی ماسوما پیو د سیند جھان بھئی روکیا دی بابا میرے کان مین زکمی میرے ہاتھ مین زکمی بے دھام رات پئی حی مین تیلو خین ناڑی آئی آگے آگے گا مینو شپیلی گسامے چار سال دی ماسوما پیو د سیند جھان بھئی آدھی اٹھوے گو بابا چود آر دو اے وے لبدا نا تو اے وے تیری بہین ڈر گئی مدن دس نی آئی اے دو جگتے سرداری حسین مصافردی اے دو مات حسین مصافردی جیتی مادل دیل آدھاری حسین مصافردی جینا شبیردی مات مین مات مگرن چار سال دی ماسوما حسین دی دھیروں کیا دی مکال کپڑے میک پا چا مکال کپڑے میک پا چا میرے ویر مار گائے میرے دور لہا چا میرے ویر چار سال دی ماسوما مدینہ نے پاس مو کر کیا دی ونجے کوئی مدین سگران آکے ونجے کوئی مدین سگران آکے یکبر دیا ورنیا مات محسین 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 محسین